بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سارا اور آپ دیکھ رہے ہیں سارا سکوکو کیوٹیوب چینل آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہی ہوں بہت ہی مزیدار میٹھا اور چونکہ گرمیاں زور شورپور ہیں اور عام بزار میں بہت آئے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ ایک منگو کا ڈیزرٹ شیئر کیا جائے یہ منگو ڈیزرٹ بہت آسان ہے اور اسے منگو ڈیلائٹ کہتے ہیں چلے جی اس ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لی میں نے ویپ کریم میں نے ویپ کریم جو تھی وہ پوڈر والی لی تھی اگر آپ ڈیری کی جو ویپ کریم اگر وہ استعمال کریں تو آپ تقریباً ایک کپ لیجئے گا اور میں نے پوڈر والی ویپ کریم لی تھی اس وجہ سے میں نے دو سیشے لیے تھے ایک سیشے جو ہے وہ آدھا کپ کے برابر ہوتا ہے اس میں آپ آدھا کپ دودھ ڈالیں گے پھر آپ ایک کپ دودھ لیں گے اور تھنڈا دودھ لیں گے پہلے اسے اچھے سے بیٹ کر لیں گے اس کے بعد جی میں نے ڈالی منگو پیوری اور میں نے منگو جو تھا وہ چونسا استعمال کیا تھا اس کی میں نے پیوری بنا کے اس کو میں نے شامل کیا اس کے بعد جی میں آپ اس کے اندر ڈال رہی ہوں کنڈنس ملک کنڈنس ملک جی آپ کی اپنی مرضی پہ آپ چاہے تو ہاف کین ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی تو دو سے تین کھانے کے چمچ بھی ڈال سکتے ہیں ڈیپرینڈ کرتا ہے آپ کے مٹھاس پہ چونسا جو عام ہے وہ کافی میٹھا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کا میٹھا کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب میں نے لیا سرونگ پلیٹر یا سرونگ ڈش آپ لے لیجے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں میری بسکٹ اور ان کو اس طرح ہی آپ موٹا موٹا توڑ لیجے ہاتھ سے اور ایک جو لیئر ہے وہ نیچے بسکٹ کی میں لگاؤں گی اور اس کے بعد جی پھر اس کے اوپر میں ڈالوں گی مانگو چنکس جس طرح کہ ابھی میں اس کے اندر مانگو چنکس جو ہے وہ ڈالوں گی یہاں پہ جو ہے آپ چاہے تو آپ کی اپنی مرضی ہے آپ یہاں پہ کریم جو آپ نے ابھی بیٹ کی ہے وہ ڈال کے اس کے اوپر آپ مانگو چنکس بھی ڈال سکتے ہیں ویسے بسکٹ کے ساتھ مانگو چنکس کا جو بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا تو اس لیے بسکٹ کے ساتھ میں نے ایک لیئر جو ہے وہ مانگو چنکس کی لگائی اور اس کے اوپر جی پھر اب میں ڈال رہی ہوں کریم آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس ڈیزرٹ کو دو سے تین لیئر میں بنا سکتے ہیں جیسے کہ ایک لیئر جو ہے وہ بسکٹ کی اور مانگو چنکس کی اور اس کے بعد پھر کریم کی لیئر اس کے بعد دوبارہ آپ چاہے تو آپ بسکٹ کی لیئر لگا لیجے اور تھوڑے مانگو چنکس ڈال کے اوپر پھر آپ باقی کی جو کریم ہیں وہ آپ اس طرح سے پھیلا دیجے اور چاہے تو دو لیئرز بنا لیجے چاہے تو تین لیئرز بنا لیجے جیسے آپ کو مناسب لگے اور اس کے بعد جی جو مانگو پیوری ہے اس کو آپ پائپنگ بیگ میں ڈال لیجے میں نے جو بار لگایا جو میرے پاس پولی تھن بیگ تھے اس کے اس میں میں نے اس کو ڈالا اور ڈال کے مانگو پیوری کو تو آپ کے سامنے اس کو میں نے پائپ کر لیا ایسے سیدھی سیدھی لائنیں بس لگا لی اور اس کے بعد جیسے تدپک سے میں نے اس کو اس کے جو افیکٹس ہیں وہ میں نے بنا لی آپ کی مرضی آپ جس طرح مرضی چاہیں آپ اس کی ڈیزائننگ کر سکتے اور اس کے بعد جی آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں سائیڈوں پہ جو بسکٹ ہے اس کو اس کو پورڈر فارم میں کر کے یعنی کہ اس کو چورا کر کے اس کو میں سائیڈوں پہ لگا رہی ہیں آپ چاہیں تو آپ اس بسکٹ کی جگہ پہ کینڈی بسکٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا بھی اور جی آپ کے سامنے جی یہ ہوگی ریسیپی تیار اس کو چل کرنے کے لیے رکھے گا کم از کم دو گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد پھر آپ اسے سرف کی جائے گا مجھے امید ہے کہ یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کریں گے اس ریسیپی کو ٹرائے کی جائے گا اور مجھے کمنٹ سے بتائی گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور انتظار کیجئے میری نئی آنے والی ویڈیو کا ملتی ہوں آپ سے اگلی ریسیپی میں اس وقت تک رکھیں اپنا بہت خیال اللہ نیکے پا